بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ جو میں آج شاہ صاحب کا شہر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ سر کلیان کا داستان نمبر ایک کا اکتالیسوں بیعت ہے جو کہ اس داستان کا آخری بیعت ہے کتابت کے لحاظ سے تو شاہ صاحب نے یہ بیعت جو ہے جو صوفیت کے راہ پر چلتے ہیں یا جو انسان اپنے آپ کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لحاظ سے بتایا ہے سائی این کی سائی صورت غین این غین ہم پڑھ گیا ہے جسے یہ لفابیٹ میں پڑھتے ہیں این اور غین سائی این کی سائی صورت غین سمن نکتہ دور کرو تو این کی این شاہ صاحب نے جتنے تصوف کے جو لوگ اس میں چل رہے ہیں یا تصوف کی آگاہی رکھتے ہیں ان کے لئے فرمایا ہے کہ کامل صوفیہ کی نظر میں اور سچائی کی سمجھ میں سب کچھ ظاہر ہے یعنی ظاہر خیر ظاہر ایک ہے مگر ہماری ظاہری دنیاوی خواہش کی وجہ سے ہمیں ظاہر غیر ظاہر دولتے ہیں ہمیں اگر اس خواہش کو ہم ہٹا دیں دور کر دیں تو دونوں ایک ہی لگیں گے جیسے کہ کہا گیا ہے یہ دنیا عقس ہے عقس ہمیشہ اصل کا ہوتا ہے تو کہا اگر ہم دنیاوی نظر اور غور اور فکر اور خواہش کو چھوڑ دیں تو دونوں ہی ایک ہیں تو اس لحاظ سے غور کرنے کی بات ہے دوستو یہ سائی جی سرکلیار بیت نمبر اکتالیہ داستان پہریں جو آخری بیت آئی ہے یہ داستان پہریں جو سائی جن فرمائندہ تک کامل صوفین جی نگاہ میں سچی سمجھ میں سب کچھ ظاہر ہے انہا لائے ظاہر اے غائب بھئی ہی کا ہے اگر غین جو نکتوں یعنی دنیا جو ظاہری خواہشات کے ہٹائے چھڑے ہو تو سب کچھ ظاہری ظاہر آئے یعنی ہکی آئے جو جو دنیا کے اکس چاہے بنے تو یہ دنیا اکسہ اکسہ ہمیشہ اصل جو تھیں گوا تو جی اگر شاہاں ظاہری روشنی اور خواہشن کے چھڑے جو جو غیر ظاہر آئے ظاہر آئے بھئی ہکی آئے یہ دنیا اکسہ ہے سانجن سمجھانے جی کوشش کہیا امید کہو تھا توانکہ یہ اگر سانجن جی بیت سمجھا انشاءاللہ نیکسٹ نوہ بیت شروع کندہ سین شکریہ موسیقی